اندھیلی پروک کے چاندیولی شیطر میں موجود اسوڑا چول میں رہ رہے ایک پریوار گھر بنا رہا تھا جسے بیتے دنوں کچھ گنڈوں نے توڑ دیا پریوار کے مطابق چول روڑ سے تقریب ان چار سے پانچ فٹ نیچے ہے جس کے کارن برسات کے دنوں میں یہاں پانی بھر جاتا ہے جس وزر سے لوگوں کو یہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے اسی مصیبت سے چھڑکارا پانے کے لیے یہاں کے لوگ مہانگر پالیگا کی پرمیشن اور نیموں کو مانتے ہوئے اپنے گھر اوچھے کر رہے ہیں تب ہی کچھ لوگ آئے اور ان کے گھروں کو توڑ دیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ ویبیلڈر کے آدمی تھے جنہیں اس چول کی ڈیولوپ کرنے کا ادھیکار ملا ہے آئیے پریوار اور چول کے رہواسیوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے جانتے ہیں کم سے کم چار فیٹ پانی بڑھتا ہے پہلے روڈ لیول تین پھوٹ نیچے تھا ابھی روڈ لیول اوپر آ گیا ہے ابھی چالی نیچے ہو گیا ہے روڈ چار پھوٹ اوپر ہو گیا ہے تو اسی وجہ سے بارس میں پانی بڑھتا ہے آدمی گھر کے اندر سامان تو خراب ہوتا ہے بچی لوگوں کو آدمی لے کے کھڑا رہنا پڑتا ہے ایتنی تکلیف ہو رہی ہے چال 75 میں بنائے 78 میں سلم میں گیا ہے اور 2006 سے ڈیولوپمنٹ لائٹ لے کے بیٹھے لیکن ابھی تک آج 12 سال ہو گیا اب تو کچھ ڈیولوپمنٹ نہیں ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے پبلک اوپریشن نہ ڈیولوپمنٹ ہو رہا ہے روڈ اوپر ہو رہا ہے چالی نیچے آ گئے پانی بڑھ رہا ہے چار مہینہ پبلک رات بڑھ سو نہیں پا رہی ہم نے بی ایم سی کو بتایا کم سے کم روڈ لے کے ہم کو چودہ فوٹ جو رول سے کوئی سب سے ہائٹ بانانے دو بس ہم نے وہی وہاں اپلیکیشن دیا ہے انہوں نے بلا آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے آپ روڈ لے والے کے چودہ فوٹ کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا ڈیولوپمنٹ والے ہیں ان کے طرف سے تھوڑا پروبلم آ رہا ہے پبلک کو بل رہا ہے نہیں پہلے سگنیچر کرو باد میں بناو جس کو ڈیولوپمنٹ کے لیے آتھوارٹی ملی ہے جس میں تو وہ کیا روک رہا ہے وہ کیا بول رہے ہیں آپ پہلے ہمارے ساتھ جوڑو سگنیچر کرو پھر باد میں آپ ڈبل مناو یا چودہ فوٹ بناو پبلک بول رہا ہے ہم ڈیولوپمنٹ سائد کیسے کرے جب تک آپ کی طرف سے کوئی کلیر نہیں آ رہا ہے کہ ہم کو کیا دیں گے کتنا سوئر فٹ دیں گے کیا ایمینیٹس دیں گے کیسے بیلڈنگ بنائیں گے جب تک لیاریٹی نہیں آئے گے پبلک سگنیچر کیسے کرے گی ابھی جیسے آپ نے مجھے گھر یہاں پر بنا جائے جی 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 انہوں نے اپنے حساب سے پرمیشن لیا جو نگر سے اکسے بی ایم سی سے اور جیسے کام سٹارٹ گیا ڈیولوپر کے لیمینٹ ڈیولوپر ہے اس کے آدمی لوگ آئے انہوں نے بلے آپ کام نہیں کر سکتے جب تک آپ ہمارے ساتھ چگنیچر نہیں کر رہے وہ اس میں کم سے کم دو چار دن ایسے ہی نکل گیا پورٹ میٹر ہوا بی ایم سی میں گئے پولیس ٹیشن گئے ابھی ایسے ہی بی ایم سی بولی بھائی آپ کو کوئی نہیں روک سکتے آپ کام سٹارٹ کر سکتے کیوں پبلک ڈر رہی ہے بنانے کے لیے آج بہت سے لوگ ہیں جس کے گھر میں تین تین چار چار پھوٹ پانی آ رہا ہے جنہوں ڈر رہی ہے کہ آج ہم کام سٹارٹ کریں گے کل کچھ گنڈے لوگ آ گئے ہسا سمجھک تتوہ آ گئے ہمارا کام رکھوائیں گے کیونکہ آج یہاں جو چالی میں رہے گے سب میڈل کلاس نہیں لوگر میڈل کلاس رہتے تو مشکل سے لاغ دو لاک جمع کر کے بنا رہے تو اس کو تکلیف ہوئے گی نا آج کام رک گیا تو میرا نام حرجید سنگھ ہے میری عمر 37 years ہے میں بانین بوٹاپ سیم پلیس ہوں 37 years یہاں ہو گئے رہ کے بارہ سال سے جو بندہ اپنے آپ کو لینلوڈ بول کے یہاں آکے جگہ کبجہ کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ یہاں پر ہمیں رہنے کی پریشتی میں بھی نہیں آج کے ریٹ میں پانی میں 3-3 فٹ ہر سال 3 فٹ باریشوں میں پانی بھرتا ہے تو اس پر پریشتی کے چلتے ہوئے میں نے کافی ٹائم ان کو اپروچ کیا کوشش کی بنانے کی پر نہیں بنانے دے رہے تھے وہ تو مجھے بی ایم سی نے پرمیشن دیا ہے بنانے کا اور وہ پرمیشن کے بیس میں ابھی میں بنا رہا ہوں جب انیشلی میں بنانا شروع کیا تو میرے کانٹیکٹر نے جب پتھرے کھولے تو ان کے گنڈوں نے آکے پوری دیوال گرا دی اور اس کے بعد گنڈوں نے ان کے جبرسی ٹائر بھی ڈال کے کبجہ کرنے کا کوشش کیا میں نے دو پولیس میں ان سی بھی کی ہے اس کے لئے اور پولیس نے بھی ان کو وارننگ دیا ہے کہ اگر جی وہ آپا سے ریپیٹ کریں گے تو ٹریس پاس کا ان کے اوپر کلم لگے گا اور جو جب ارسی ہے کبجہ کرنے کا بیلڈر کے ساتھ میری یہ گھر کو بنانے کے لئے دو تین بار میٹنگ ہوئی ان کے ایک ہی مانگ ہے کی بیس سے پچیس ایگریمنٹ سائن کرو پچیس میمبر جا کے جڑے ان کے ساتھ اس کے بعد پرمیشن دیں گے ہمیں بنا لے گا ایس سارے میں پٹ اپ کرنے کے لئے کیونکہ وہ آج بارہ سال سے سیونٹی پرسن میجورٹی کے چکر میں گھوم رہے ہیں پر ان کو یہاں پر پبلک سپورٹ نہیں کر رہی ہے اور جو لوگ جڑے بھی ہیں وہ کچھ پیسے کی مجبوری سے کیونکہ وہ پیسے بیلڈر ہوں اور آپ لوگ نے ہمیں سہمتی دیکھے ہمیں یہاں پر بیلڈر بننے کے لئے جبکہ ہم نے سائن پبلک نے جا کے دیا تک سیب انٹینڈنس کا پر اس نے اس کو میسیوز کیا ہے اس طریقے سے اس نے جو بنیاد رکھی وہی جھوٹ کے پر رکھی اس نے کمیٹی میمبر بھی خود کے چونے کوئی جنرل الیکشن نہیں ہوا آفیس سے اندر بیٹھ کے انہی لوگوں کو چونے جو بات ان کی سنے جو ساپ سے چلے پر اسارے کا پروجیکٹ تو پبلک کیلئے پروجیکٹ ہے پبلک اپنے میں سے اپنا نیتا چنکے دیتی ہے جو آگے کمیٹی میں آتا ہے پر انہوں نے پورا گلت کام کیا اور پورے سٹویشن کو انہوں نے ہائیجیک کر کے ایک طرح سے انسانیت کو ہی ختم کر دی ہے اس جگہ پر جو اسارے کا پروجیکٹ وہ پٹاپ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو بیلڈر کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے آج تک ایک جھوپڑا تک نہیں باندھا ہے وہ بیلڈر نہیں ہے یہ ان کا پہلا ان کا نام اشوک جسوانی ہے جس کمپنی کو ریپیزنٹ کرتے ہیں ان کی کمپنی کا نام ایسکو مار ہے وہ جارہ کر کے بیلڈنگوں میں فاؤنڈیشن مارنے کا کام کرتی ہے انہوں نے کوئی پروجیکٹ آج تک بنایا نہیں ہے اور یہ پہلی بار انہوں نے جگہ خرید کے بمبئی میں اس طرح کا پروجیکٹ انیشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لینڈ کے اوپر بھی ابھی تک ان کا ٹائٹل کلیر نہیں ہے جس کا ہائی کورٹ میں کیس چال ہوا ہے اور ان کا ابھی ایک ہی مقصر ہے کہ 70% میجوریٹی کر کے کوٹ میں پٹ اپ کر کے اس جگہ کو پورا قرجہ کرنا جو ہم ٹیننٹ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس چیز میں سفل نہ ہو اور جب سفلتہ نہ ملے ان کو اور ہمارا بھی بھویشہ اندھکار میں نا چلے جائے کیونکہ ہماری پونجی جو بھی ہے یہی گھر ہے اس کے لئے ہمارے پاس کچھ ہو رہے نہیں دیکھیں روڈ لیول سے ہمارا گھر تین فٹ نیچے آ گیا جیسے ایسے ڈیولوپنٹ ہوتے گیا روڈ کانکریٹ ہوتے گیا روڈ کی ہیٹ بڑھتے گئیں اور ہمارا گھر وہیں کہ وہیں تین فٹ نیچے آ گیا ہر بارشوں میں تھوڑی بارش جیدہ بارش وارٹر لاکنگ شروع ہو جاتا ہے اور جہاں اوورنائٹ بارش ہو جاتی جیسے بومبے میں آمیں دو دین تین دین کنٹیوز بارش ہوتی تین دین فٹ پانی بھر جاتا ہے کھانا پینا تو دور کی بات ہے جتنے گھر کے سمان برطن سب ختم ہو جاتا ہے پھر واپس زیلو سے لائف شرٹ کرنی بڑھتی ہمیں بارشوں کے بعد جو باری کا سمان جو وقت ہوتا ہے کس طریقے سے آپ لوگ اجیس کرتے ہیں جیسے بارش پانی نکلنے کوئی راستہ نہیں پانی جب بھرتا ہے بارشوں میں تو جیسے بارش ختم ہوتی ہوتی ہے سلولی سلولی ہی نکلتا ہے جس کو نکلنے ایک دن تک ٹائم لگ جاتا ہے نالیوں میں جیسے ایسا فلو کم ہوتا وہ اس سب سے پانی اترتا ہے اور یہاں پر بی ایم سی کا پمپ نہیں لگا ہوئی جس سے پانی امیریٹلی ترو کر سکے اور اہی دہنے کی تین دین میرے خیال سے دو سو چالیس ٹیڈنٹ ہے ہم اس میں دو سو گھر رہے تو کوئی بھی سوتا نہیں ہے ہر کوئی جا کی اپنی رات گزارتا کی پانی اترے تو رہنے اور کھانے پینے بند بز پانی آتا ہے سب پانی آتا ہے سب خارب ہوتا ہے اور بہت تکلیب ہوتا ہے ہم لوگ اس میں سے بچھے کو بھی کھاٹ بیٹ میں بیٹ بیٹ سب دو تا باری سا اتنا سب خارب ہو گیا کوئی جی بھی نہیں رہ گیا میں ادھر ایتی بان سے رہ رہی ہوں اور ادھر سب بچھے سو جاتے ہیں سرکار کی طرف سے یا کوئی مدد نہیں کوئی دیکھنے کو بھی نہیں آتا ہے جب بی اگر اس کو میٹنگ کرنی ہے تب بیٹ جاتا ہے اور کہتا ہے سائن کرو سائن کرو سائن کرنے کے بااد اپنا کیا ہے ہے وہ بولتا ہے سو سکوائر فیڈ تو اتنا تو کارپیٹ ایریا میرا خیال اتنا دے گئی سو دوسو ابھی ہمارا گھر ہے اتنا بڑا تو اس میں سو دوسو میں ہم کسا گجارہ کرے ہمارا پریوار میں ہم تین فیمیلی ایک پریوار پہ رہت 450 450 جو بھی ہے اس میں کتنا 200 دوسو دے رہے ہیں ہاں جی وہ بھی بروسہ نہیں دے گا نہیں دے گا وہ تو ملے گا سارے جو گائی لائن سے اس سے جیاد نہیں ملے گا پر ہمارا کہنا اتنا ہے کہ جو آپ امنیٹیز دے رہے اور جی ساب سے آپ کا کیسے بنے گی بیلڈنگ کیا کلیریٹی کیسے پیپر پورا فالو کروگے شفٹنگ کہا دوگے اس کی اوپر کچھ کلیریٹی نہیں شفٹنگ کہا دے گا کسے بنائے گا کوئی جواب نہیں انہوں نے کی یہ واسطو کے حساب سے ہمارا اس structure اس ایریے میں گھر نہیں بیٹھتا تو ہمیں یہ وارڈ کے اندر کئی بھی گھر دے گا اس جگہ پر نہیں دے گا کچھ چیز ہمیں accepted نہیں ہے واسطو کے حساب سے اگر اس پلوٹ میں ہمارا گھر نہیں بیٹھ رہا تو ہمیں اس وارڈ کے اندر کئی لوکل لیڈر سو دیکھیں ابھی سب کے ہاتھ بندے ہوئے کیونکہ اس سارے گیت گار جو سارے ہے وہ پبلک کے لیے ہے پر اس کو غلط طریقے سے انہوں نے پروڑک کیا آوائے کہ ایک بیلڈر ڈریون پروڑک ہے جبکی وہ پبلک ڈریون پروڑک ہے پبلک کا سکرپ لکھ دی تھا اپنے ایگریمنٹ بنا تھا جس آپ سے اس کو چھئی ہے پبلک کو لالا چھئی تھا پچاس ہیار لاک دو لاک اور جس کی جیسی مجبوری ہے جیسے رہنے کے لئے اتنا ڈیولپلمنٹ نہیں تھا روڈ جو اوپر تھا آج کے ساب سے دیکھے گیا تو روڈ ہم رکھے روم سے 3 3 3 bit اوپر ہو گیا تو باریس مہر ایک ٹائم پر تکلیف ہو جاتی ہے پورا باریس کا پانی بھر جاتا ہے پورا جو سامان ہونے وہ مطلب بکر جاتا یہاں ہے اس میں جان کا بھی ہنی ہونے کا مطلب ڈھر رہتا رات بار بچے کھڑے ہو جاتا ہے پانی جب تک مطلب یہ نہیں ہوتا پانی باریس رکتا نہیں پانی جان نہیں پاتا کیونکہ چالی کے باجون میں جو گٹر ہے ایک دم چھوٹا بڑا گٹر میں وہ پانی نہیں جاتا ہے اس کے وجہ سے وہ تکلیف ہو جاتے ہر ایک سال میں وہ ہی تکلیف